فاہد احمد خان پوچھتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ امام ابن جریر تبری نے عورت کو کسی بھی مملکت کی سربراہ بننے کو جائے سمجھتے تھے کیا عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے یہ بھی بتا دیں کہ عورت اسلامی ریاست میں کس حد تک کام کر سکتی کیا جج یا نائب صدر یا شورہ کا حصہ ہو سکتی ہے اللہ اکبر امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ اور دیسے ہی لوگوں کے بارے میں جو کہا جاتا نا کہ وہ تھاک میں وقت بننے کے قائل تھے تو لوگوں نے ساری چھانبین کے بعد کہا کہ یہ ساری نسبتیں غلط ہیں انہوں نے صرف کہا کہ وہ ان معاملات میں قاضی ارجاج بن سکتی ہے جن میں اس کی گواہی قبول ہے باقی جو ہے نا کہ حکومت کہاں تک اس کو تل اختیارات مل سکتے ہیں اس میں امام ابن حضرت رحمت اللہ علیہ کی رائے ٹھیک نظراتی ہے کہ حضور نے صرف سربراہ جو ہے نا کہ وہ خریفہ بنے یا امام یا سربراہ مملکت اس سے رکا ہے اس سے نیچے کے جو مقام اگر اس کو ملیں اور وہ اچھے طریقے سے ان کو سر انجام دے تو اس میں کوئی رکا ہوگی باقی دین کا جو مزاد ہے کہ عورتیں گھروں میں رہے ہیں پردے کا حتمام ہو گئے لوگوں سے زیادہ مل جور نہ ہو ان سے مطابقہ جو بات رکھتی ہوئی ہے کہ اس کو زیادہ نہیں ہم یہ دینی چاہیے نہ رہے دینی چاہیے استثنائی حالات میں اگر ایسا ہونا چلو کسی جگہ کوئی کام نہیں چلتا ورنہ مرز بین اف ڈگڑی ہیں آسوں میں لیے بیکار پھر رہے ہیں عورتیں گھروں کے کام سنبھال لیں یہ جو کہہ دینا ہے کہ یہ نوکرانیاں یہ اچھے کام کو بے قدر کرنے کے لیے بہان ہے ورنہ ماں جو بچوں کو چاہر کرتی ہے ان کی طرف بھی اور امہ مدرسہ سنے تا آدھتا آدھتا تا بنتا یہ بڑا رہا کی نیک عورت گھر میں آ جائے تو ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھنی جاتی ہے چھوٹا کام نہیں سیرت فرزاندہ آدماز یہ سارے نبی ولی امام جو بنتے ہیں عورت کے سب کے بنتے ہیں اس لیے وہ تربیت کرے اطفال کی چھوٹا کام نہیں اس سے غفلت کا انتیجہ آگے دنیا بھر گئی پھر اپ لوگوں سے تو ماں کو زیادہ اس محاذ کی طرف تو جو کرنے کے باقی جائز ہونے کی حد تک ٹھیک ہے کہ خلیفہ وقت نہیں باقی عوضہ اگر ہوں تو لے سکتے اس سے تو مولانا یہی ہے کہ ایسے بچے تیار کریں جو اس اسلامی ریاست کو صحیح طریقے سے سنبھال سکتے ہیں وہ ماں ہی ہیں حکومت کر رہی ہے جو کہتے ہیں نا گھر کام یاب آدمی کے پیچھے کو عورت ہو دی وہ یہی بات ہے کہ ماں ہوگی اچھی انشاءاللہ نا موسیقی